اہلِ ایمان کی پانچویں صفت وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کی رام میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کے ساتھ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا بلکہ اس کے درمیان درمیان رہتے ہیں کراس ریفرنس کے طور پر سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ٢٩٩ ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو ایسا بندہ رکھو اپنی گردن کے ساتھ اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ کسی کو کچھ دوئی نہ اور نہ اتنے فیاض ہو جاؤ کہ سب کچھ لٹا بیٹھو اور پھر درماندہ ہو کر بیٹھ دا جنہوں اسی پنجابی کہنا ہے کہ نیکی گلے پہ گئی ہے یعنی سب کچھ یہ اللہ کی رام میں دے دیا اور خود جو ہے وہ آپ بیٹھ گئے اور یہ بلکل فینیٹک نظریہ ہے اس حوالے سے بڑی کرٹیکل حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں دوہزار ساتھ سو بیالیس مسلم میں چارہزار دو سو نو سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر میں بیمار ہو گیا اور مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید میں مر جاؤں گا حالانکہ اس کے بعد بھی چھالیس سال زندہ رہے چھپن ہجری میں فوت ہوئے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے میں نے کہا اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں آج کے کوئی عالم دین ہوتا کہنا آجی بالکل لینہ میں انہیں چندہ بک میں نو دے دوں اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ان کا یا رسول اللہ دو تہائی آپ نے اجازت نہیں دی پھر کہا آدھا مال نہیں اجازت دی پھر کہا ایک تہائی مال تو ایز ای لوس نزارڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخر میں بڑی مشکل سے ایک تہائی مال کی وسیعت کرنے کی اجازت دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساب اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر مر یہ اس سے بہتر ہے کہ تیرے مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتے پھرے یہاں کیا ہوتا ہے ذرا سی نرازگی ہوئی اولاد کو وہ جداد سے آگ کر دیتے ہیں اسلام میں تو آگ کا کونسپٹی کوئی نہیں ہے مال کا مالک تو اللہ ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو آگ نہیں کر سکتا پھر مولوی بھی یاری لگا لیتا ہے ایسے نراز قسم کے ماں باپ کے ساتھ اور پھر وہ مرتے مرتے وہ پوری جداد مدرسے کے نام لی جاتا ہے اور مولوی پھر گاڑی رکھتا ہے اس کی توند بڑھتی ہے اور بچے بچارے مانگتے پھرتے ہیں یہ ریالیٹیز ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر زندگی میں نہ ہو سکے تو اس کی مید پہ چار بندوں کے سامنے کہتے ہیں آخری دن اچھ کہنے دے سن ایڑا مکان ہے میرا یہ میں مسنو دے دینا وہ بچارہ غریب آدمی جس کا باپ مرا ہوا ہے وہ تو بچارہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اتنے بندوں کے سامنے کہا تو میں اب مرتے مرتے اپنے باپ کی ایک خواہش میرے مرنے کے بعد میں پوری کارید ہوں اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس قسم سے بھی اس طریقے سے بھی مالتی آتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کر مرا جائے کنجوسی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ فیاضی بھی نہ ہو درمیان میں